اسلام علیکم دوستو ان منصوبوں میں ایک بات تو مشترک ہوتی ہے کہ وہ منصوبے آخرے کار ختم ہو جاتے ہیں اور انجام پذیر ہو جاتے ہیں انسان اس میں ناکام رہتا ہے یا کامیاب رہتا ہے اگر کسی منصوبے میں انسان کام کر کے جد و جہد کر کے اور اپنی جو صلحیتیں اللہ تعالی نے اسے دی ہیں ان کو لگا کے اگر ناکام رہا ہے تو اس ناکامی میں بھی کامیابی کا پیغام ہے لیکن اگر ناکامی اس طرح سے ہوئی ہے کہ انسان نے کسی کام کو شروع کرتے ہوئے اس کے انجام کے بارے میں سوچا ہی نہیں اس کا منصوبہ بنایا ہی نہیں یہ دیکھا ہی نہیں کہ اس کا انجام کیا ہو جانے جانے جا رہا ہے تو یہ بہت بڑی غلطی ہے پر اصل لوگوں کی سات عداد یہ کتاب اس میں جو دوسری عادت ہے وہ یہی بیان کی گئی ہے کہ اپنے انجام کو ذہن میں رکھ کے کسی کام کا آغاز کرنا چاہیے چیزیں ہمیشہ دو مرتبہ بنتی ہیں پہلے تو ان کا ایک خاکہ اور نقشہ انسان کے ذہن میں بنتا ہے اور اس کے بعد جب وہ منصوبہ ذہن میں تیار ہوتا ہے تو پھر وہ خارج میں اصل میں اپنی تشکیل پاتی ہے بلکل اسی طرح کہ جس طرح ایک انجینئر ہوتا ہے وہ ایک بیلڈنگ کو بنانے سے پہلے اس کا نقشہ بناتا ہے اپنے ذہن میں جو کچھ اس کو کاؤز پر اتارتا ہے اور اس کے بعد اس بیلڈنگ کو بنانا شروع کرتا ہے اسی طرح انسان کے باقی منصوبے بھی ہیں اور زندگی ایک بہت بڑا منصوبہ ہے اگر زندگی کے بارے میں یہ سوچ لیا جائے کہ اس کا انجام کیا ہوگا مناسب وقت پہ یہ بات دیکھ لی جائے کہ اس زندگی کا انجام کیا ہونے جا رہا ہے تو درست ہے لیکن اگر زندگی کو اس طور گزارا کہ جہاں پہ جائے جہاں پہ ختم ہو گئی تو ختم ہو جائے تو اس کا پھر انجام انسان کے ہاتھ میں نہیں رہ گا اور ناکامی بھی ہوگی اس طور ناکامی ہوگی کہ انسان کہہ سکے گا کہ یہ زندگی میں نے تو ایسے گزاری ہے کہ اس کی کامیابی کی دے میں نے کچھ کیا ہی نہیں اپنے جنازے میں شریک ہو جائیں انسان یہ تخیل کرے یہ تصور باندھے کہ جیسے میں فوت ہو گیا اور میری زندگی کا انجام ہو چکا ہے اور میں اس انجام کو دیکھ رہا ہوں تو وہ دیکھے کہ جو کچھ میں چاہتا تھا یا جس طرح سے میں چاہتا تھا زندگی وہاں جا کے ختم ہوئی ہے یا زندگی کا وہ انجام ہوا ہے جو میں نہیں چاہتا تھا تو چاہیے یہ کہ اس کے بارے میں سوچیں منصوبہ بنائیں دیکھیں کہ زندگی نے کہاں جا کے ختم ہونا ہے اور پھر اس کو صحیح انجام تک پہنچانے کی کوشش کریں اللہ سے دعا ہے کہ ہمیں سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق اطاف فرمائے آپ لوگ اللہ کی حفاظت میں رہیں اللہ حافظ